کہ ہم ایک بڑے ناظر موقع پر ہیں اور اس موقع کے اوپر یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ قوم اور حکومت کے درمیان کسی قسم کے اختلاف کے رائے کا یا اختلاف سے نقطہ نظر کا مظاہرہ کیا جائے حاکمان وقت نے گزشتہ سترہ برس سے مولانا مودودی پر ریڈیو پاکستان کے بند دروازے مجبوراں کھول دیئے آپ نے ریڈیو پاکستان لاہور میں پانچ تقاریر ریکارڈ کرائیں اور عوام کو جہاد کی اہمیت اور ان کے فرائض سے آگاہ کیا خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی زندگی کے آخری دور کی ایک بہت اہم کتاب ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیدہ مولانا مودودی جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں نہ کوئی سیاست تھی نہ کوئی اس طرح کے جبات اسلامی کے مستقبل کے بارے میں اندیشے تھے کہ میں اگر سچ بات کروں گا تو مسلمانوں کا کون سا گروہ ناراض ہوگا اور کون سا گروپ قریب آئے گا یہ تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس تاریخ اسلام کا انتہائی دردمندی کے ساتھ جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے خلافہ راشدین کے بعد خلافت مکمل طور پر ملوکیت میں بدل گئی انیس سو اٹھ سٹھ میں مولانا مودودی نے خرابی صحت کی بنا پر جماعت اسلامی کی امارت سے ایک سال کیلئے رخصت لی اور تیئیس اگست کو لندن روانہ ہوئے شدید علالت کے بعد کمزوری کے باوجود مولانا مودودی اپنی علمی اور دعوتی مصروفیات جاری رکھتے ہیں اور اس زمن میں دیگر تقریبوں کے ساتھ ساتھ لندن میں ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہیں جس میں مسلم اور غیر مسلم دانشوروں نے شرکت کی اور مغربی اقوام اور دین اسلام کے موضوع پر آپ کی بصیرہ تفروز تقریر سے بھرپور استفادہ کیا استفادہ میں آپ کو اس بات کی طرف خاص طور پر سوچے بڑھا کہ جن ملکوں میں رہنا آپ کے لیے اس طرح کے ایک ایک اپردونیٹی ہے موقع اسلام کو غالب کرنے کا اسی طرح سے یہاں رہنا ایک موقع پیدا کرتا ہے آپ کے مغلوب ہو جانے کا اگر آپ نہ مغلوب ہوں تو آپ کی آہندہ نفلوں سے مغلوب ہوں اگر آپ نے یہاں اپنی تعلیم کا اپنے درام نہ کیا اپنے درام کی تعلیم کا تو میرا خواہ یہ ہے کہ دوسری نفل سے ہی اقلام وقت ہونا شروع ہوگا اور کسی نفل تک مہتے پہنچے انہوں کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم مغلمانوں کے نفل سے ہم کبھی بھی تنمان تھے 29 دسمبر کو آپ وطن واپس پہنچتے ہیں اس دوران ملک میں آمریت کے خلاف فیصلہ کن جد و جہد شروع ہو چکی تھی پورے ملک میں جلسے جلوس اور ہر تالیں روز مرہ کا معمول تھی دس مارچ 1969 کو راول پنڈی میں صدر ایوب خان اور حضب اختلاف کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں ان میں مولانا مدودی بھی شامل ہیں پچیس مارچ 1969 کو ایوب خان بلاخر صدارت سے مستعفی ہو جاتی ہیں ستمبر 1969 میں آپ مراکش کے دارڑ حکومت ربات میں منعقضہ OIC کے تاسیسی اجلاس میں بطور مبسر شرکت کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا آخری عمرہ آدھا کیا ادھر ملک اپنی تاریخ کے سب سے بڑے انتشار سے گزر رہا تھا بیرونی طاقتیں ملک کے مشرقی حصے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھیں مولانا مدودی اسلامی قوتوں کو مجتمع کرنے کے لیے 31 مئی 1970 کو پورے ملک میں یوم شوکت اسلام منانے کا اعلان کرتے ہیں ملک کے طول و عرض میں وہ دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے 7 دسمبر 1970 کو ملک کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات ہوئے مولانا نے 4 دسمبر کو لاہور کے جلسے عام میں پیش گوئی کر دی تھی اگر ان انتخابات کے نتیجے میں ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جن کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنے اقتدار کی ہوگی تو اس ملک کو ایک صحیح آئین ملنا مشکل ہو جائے گا اور اگر اسے صحیح آئین نہ مل سکا تو ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی پھر اس طرح بکھرنے کے بعد کوئی ٹکڑا بھی اپنی آزادی محفوظ نہیں رکھ سکے گا یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو سقوط دھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تفہیم القرآن کو مولانا محدودی کا سب سے بڑا کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے یہ سات جن انیس سو بہتر کو مکمل ہوئی اس کی تکمیل میں تقریباً تیس سال چار ماہ سرف ہوئے قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور تفہیم القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے یہ تفہیم القرآن یوں سمجھئے کہ جو مولانا کا نقطہ نظر تھا اور جس پر انہوں نے تحریک چلائی اسی کو تفہیم القرآن کے ذریعے سے بھی انہوں نے گویا کہ محکم بنایا اور مدلل بنایا قرآن حکیم کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا ہے اور آج کے جنید تعلیم یافتہ نوجوان کے لیے وہی واحد ذریعہ بن سکتی تھی کہ قرآن مجید کے فہم کو حاصل کر سکے تفہیم القرآن یقیناً ایک ایسی کتاب ہے جس نے اردو جیسی زبان میں جو اس زبانے میں جب یہ لکھی گئی اور بھی کم آیا تھی بہت ساری جدید وقابلیت ہمارے یہاں نہیں آئی تھی مگر اس کے باوجود اس کتاب نے اسلام کو جتنا آسان اور جتنا واضح اور جتنا کلوسر ٹو لائف پریکٹیکل مذہب بنا کر دکھانے کی کوشش کی ہے غالباً میری نظر سے کوئی اور تفہیم ایسی نہیں گزری قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ماحول مولانا نے مقدمے میں پیش کیا ہے کہ کس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ مقدمہ ہی تاہاں عظیم ان کا کارنامہ اتنی عظیم تحریر ہے کہ وہ زندہ رہے گی اور یہ کسی صدی میں بلکہ اس کے مفاہیم اس کے مطالب اس کے معنی اور زیادہ نکھتے تلے جائیں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے بہت آسان اور سحل زبان میں جو اصل دعوت ہے اس قرآن و سنت کی وہ عوام و ناس کے ذہن نشین کر دیا اور اس کو خاص طور سے جدید تعلیمی افتر لوگوں کو اس کے لئے کام کرنے پر آمادہ کیا مولانا کی تفہیم کو ایک یہ بڑی بنیادی جو ہے فوقیت حاصل ہے دوسری تفاثیر پر کہ مولانا نے ہر جلد کا ایک انڈیکس اور ایک اشاریہ موضوعات کے اعتبار سے انہوں نے تیار کیا اور کوئی بھی کسی موضوع پر لکھنے والا ہو قرآن حکیم کی متعلق آیا جہاں جہاں ہیں اسے سہولت ہو جاتی ہے تفہیم القرآن اس اعتبار سے بڑی منفرد تفسیر ہے کہ دور جدید کے ان مغربی تعلیمی افتر لوگوں کے لئے جیسا کہ مولانا نے خود لکھا ہے کہ ان کے مخاطبین علماء کرام یا قرآن مجید کے متخصصین نہیں ہیں بلکہ وہ مغربی تعلیمی افتر لوگ ہیں جو قرآن پاک کے پیغام کو عام طور پر سمجھنا چاہتے ہیں اور تفسیر کے فنی اور دقیق مباحث سے دلچسپی نہیں لگتے ان حضرات کے لئے مولانا کی تفسیر اردو زبان کی اس وقت تک بہترین تفسیر ہے ہمارے پاس اس وقت تفہیم القرآن کے علاوہ کوئی ایسی تفسیر موجود نہیں ہے جو جدید مائنسٹ کو دین سے ذہنی سطح پر معنوس رکھ سکے